رحمان الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹک ہوں تو پہلے ناظرین آگئے ہیں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اچھا جی سب کو میں نے دکھایا ہے کہ مہندی کی تیارگاں مہندی کی جو کام ہے وہ بھی میں نے کیے ہیں شادی کا فنکشن ہے تو دو شادگوں کے فنکشن ہیں تو ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ بندہ شادی میں بیزی ہو گئے تو یہ کام والے کام یہ روک کی جائیں اچھا جی میں نے سوچا تھا کہ گھر میں شادی ہے شادی گھر میں تو نہیں ہے ساتھ ہی ہے تو چلے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ گھر بھی وہ بھی صاف کر لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی مہمان آجائے گھر میں چھت بھی صاف ہونا چاہیے تو ویسے بھی جو ہے نا ادھر ہمارا تھوڑا سا پروگرام ہے تو تھا انشاءاللہ اگر ہوا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے نہ ہوا تو پھر جو ہے دوسری دکھائیں گے اچھا جی صبح جو ہے کال ہم نے مہندی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ جو ہے نا دوسری ویڈیو براتوں کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس پہ لگے گا ٹائم میں نے سوچا ولیمے کی بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سارے جو ہے نا قریب سے ہم نے لیے ہوئے ہیں دو براتیں تھی تو اس لیے اس کا جو ہے اس کے پہ نا جو تھوڑا سا نا ٹائم لگے گا تو ماشاءاللہ ویڈیو بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہے آپ نے ضرور دیکھ رہا ہے اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اتنی بڑی شادی تھی نا اتنی بڑی شادی تھی مہندی کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی شادی ہے تو دو بیٹنگوں کی شادی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج میں نے کپڑے واش کیے تھے تو صبح صبح میں آگئی تھی چھاتھ پہ میں نے سوچا کہ چلیں ساتھ ساتھ جو ہے نا چھاتھ کو بھی تھوڑا سا نا صاف کار دیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے نا گھر میں مہمان آنے ہو شادیگاں ہو تو پھر بلادری میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پھر آئی جاتے ہیں تو یہ نا سوچے کہ چلیں شادیگوں میں بیزی ہے بس گار کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تو آج واقعی میں نا چھاتھ واقعی میں بہت ہی گندہ لاغ رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں شاد کو بھی نا فٹو فٹ سے جو ہے نا ہلکا سا صاف ہی کار دوں پانی ڈال کے تو پانی میں نے جو ہے لگا دیا تھا میں نے کہا چلیں جی صبح صبح کا ٹائم ہے تو ساتھ میں مشین لگائی ہوئی تھی تو مشین کے لگاتے لگاتے نہ ساتھ ساتھ کپڑے نکالے اوپر یہ آج سارا دن چھاتے پہ ہی ہمارا گزر گیا تھا کیونکہ ساتھ میں شادی کے لیے کپڑے نکالے ساتھ میں یہ والا کام کیا چھاتے کا ساتھ میں کچھ کپڑے واش کیے اس طرح بس شادیگوں کی تیاری میں اتنے بیزی تھے تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں جی یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا کاری دیتے اچھا جی اس کو چھوڑے آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ کو جو میندی کیا فنکشن ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور انشاءاللہ جو ہے آگے اس سے کے بعد جو ہے نا ایک برات کی ہوگی پھر دوسری براتیں دونوں براتوں کی ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ ولی میک ہی کریں گے اور اس کے بعد جو ملنی پہ جاتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا وہ دو دو ہیں دونوں سائٹوں پہ میں گئی ہوں دونوں سائٹوں پہ تو نہیں میں گئی چلے ایک سائٹ پہ گئی ہوں لیکن میں نے ویڈیو ماشاءاللہ کافی اچھی بنائی ہوئی ہیں اور گھر میں بھی ایک فنکشن ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ بھی کال آپ کو ایک ساتھ انشاءاللہ ضرور کریں گی شیئر اور ساتھ میں وہ آپ کو بتاؤں گی بھی تو جس جو جو میرے جاننے والے ان کو تو پتا چال گیا ہوگا تو جو دور ہیں ان کو نہیں ابھی پر آتا چلا جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکائب کر لیں اور گینٹی والے بٹن کو دبا دیں تو ساتھ میں لائک کر دیں اچھا جی یہ بڑا آسان ہوتا ہے نا اگر اس کے اوپر ہم لگا دیتے نا ٹیلیں وغیرہ تو پھر اتنی مشکل نہیں تھی ہونی نہیں نہ لگایا تو اس لیے یہ جو ہے نا بار بار ایسے بس نہ ہو جاتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ چلیں چھت پہ آئی ہوں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کام ختم کاری دوں باقی کا تو جو ہے گرموں میں ویسے بھی اتنی گرمی ہوتی تھی دیل ہی نہیں تھا کرتا گرموں سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کو جو نا صاف کیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ آواز کیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ نہ سوچیں کہ بس صفائیاں صفائیاں ہی کرتی رہتی اب تو میں نے سارے کام چھوڑ دی ہیں یقین کرے ٹائم ہی نہیں ملتا دوسری ویڈیو بنانے چلی جاتی ہوں جو کہ میرا دوسرا چینل ہے راہ مددگار اس پہ اتنا ٹائم لاگ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا گھر کے کام جو ہے نا کافی بڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ کرتی تو رہتی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے نا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرا گھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا پجابی میں میرا گھر الٹا پڑا ہوا ہے سہرہ گھر کا کام جو ہے نا بہت زیادہ بڑا ہوئے ہیں کیا کریں بچے جو ہیں وہ بھی اتنے بیزی ہو گئے ہیں نا جیسے کہ سمجھیں کہ کوئی سکول کوئی کالج یونیورسٹی اس طرح بچگاں جو ہیں وہ بھی نہیں فارغ اور پہلے جو جس طرح کام تھے اب اس طرح ہو بھی نہیں پا رہے ہیں چلیں اللہ خیر کرے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا ہی رہے گا یہ کچھ کچھرا وغیرہ تھا اور جو ہے نا کیا اس کو کبار کی چیزیں تھی یہ بھی میں نے آج نکال لی ہیں کچھ کمرے کو سیٹ کیا تھا اسی طرح بہت ساتھ جب ٹائم ملتا ہے نا تو پھر فٹو فٹ جو ہے نا میں تھوڑا سا کار لے تھی ہوں تو آج جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کچھ نیچے سے راشن لے کے آئی تھی اس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی ابھی انشاءاللہ سکال جو ہے پھر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کار دوں گی شادی کی ویڈیو جو ہے نا وہ شادی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ راشن دینے جانا ہے اور اس کے بعد کچھ کام اور ہے دوسرے چینل پہ تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گی آپ وہ بھی دیکھا کریں اور لائک شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں آج کی ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں نا میں کچھ لشک کیا کیا ہوا ہے چمک رہی ہوں چمک رہی ہوں کیوں چمک رہی ہوں کیونکہ شادی کی تیارگاں ہے نا تو شادی کے لیے نا افیشل وغیرہ گھر میں کیا ہے کچھ پارلر سے کروایا ہے کچھ اس طرح بس ساتھ ساتھ چلتا ہی آرہا ہے تو ساری اگر ویڈیو ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ دیکھا کریں اور کمنٹس کیا کریں اچھے اچھے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی میں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ واقعی میں دیکھتے ہیں تو اس لیے نا پھر دیل کرتا ہے کہ چلیں آگے سے اور بندہ بنائے تو جب اچھے ویوز نہیں نا آتے تو پھر دیل ہی نہیں کرتا دیل کرتا ہے کہ چلیں جو بھی ہے ٹھیک ہے بس ایسی تو یار دیکھا کریں اور لائک شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگتی ہے اور کام بھی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں سارے جس طرح مطلب جو جو کام کرتے ہیں جو جو فنکشن آتے ہیں اسی طرح ہی بس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ہم یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر کے کام بھی جو ہے نا ہم وہ بھی ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے نا میں کسی کی بات نہیں کرتی میں اپنی ہی کرتی ہوں ہمیں کسی کا نہیں کرنی چاہیے کہتی ہے نا کہ وہ ہی کرنی چاہیے جو کہ اپنے ساتھ گزری ہو تو کسی کی کرنے سے پہلے بندہ اپنے گھر میں جو ہے نا بات کر لے تو ساتھ ساتھ یہ فنکشن وغیرہ کپڑے وغیرہ پہننا جانا آنا سارے کام ہوتے ہی رہیں گے لیکن یہ بھی کام ضروری ہیں بہت زیادہ تو اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا چھات میں نے باتوں باتوں میں میں نے سارا چھات بھی واش کر لیا اور آپ سے اتنی اتنی مزے مزے کی باتیں بھی کار لی تو اس کے بعد یہ جو کچھرا وغیرہ یہ پہلے ہی اٹھا لوں گی اور یہ دیکھے ساتھ میں مشین بھی لگائی ہوئی تھی اسی دینے ہی لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں جتنی دیتا کپڑے نکلیں گے اتنی دیتا کہ اچھا تو بھی واش ہو جائے گا ابھی ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا نیچے جائیں گے نیچے جائیں گے کپڑے وغیرہ جو رہ گئے ہیں وہ نکالیں گے ان کو پریس کریں گے تو شادی کی ویڈیو آج میں نے اس لیے نہیں شیئر کی آپ کے ساتھ آج میں سارا دن تھی دوسرے ویڈیو بنانے گئی ہوئی تھی تو مبائل بھی مارے ساتھ تھا اور ساتھ میں جو ہے ٹائم بھی کوئی نہیں تھا تو آئے بھی لیٹ تھے اور اس کے بعد ایک اور گھر میں فنکشن تھا وہ ویڈیو بنانے لگ گئے تو اس لیے جو ہے نا لیٹ ہوگی تھے تو ویڈیو جو ہے شادی براتوں والی جو ہے آپ کو تو پتہ ہے وہ اتنی لمبی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے وہ جو ہے نا لیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا ابھی نہیں کی تو انشاءاللہ جب کروں گی تو آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی ویسے ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں میں نے ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ نے کرنا ہے فوکس کیا کہتے ہیں نا کیمرہ میں فوکس کریں ویڈرانی آ رہی ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کچھرہ آپ دیکھ لیں میں نے اٹھا دی گیا ایک سائیڈ پہ کار کے وہ میں نے آپ کو کوئی نہیں دکھایا ورنہ آپ نے مجھے ڈھانٹنا تھا آپ نے بولنا تھا آپ تو بڑے کام کرتی رہتی ہو کام کرتی رہتی ہو دیکھو گھر کتنا گندہ پڑا ہو چھت کتنا گندہ پڑا ہو اس لیے وہ میں نے پہلے ہی جو ہے نا اٹھا دیا اس کے بعد یہ دیکھیں جی ایک ڈریس جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا اس کو رکھا ہوئے اس کو اب سبین کروں گی پھر اس کو ڈوب میں ڈال دوں گی لو جی باتوں باتوں میں چھت جو ہے نا اچھی طرح واش ہو گیا آپ دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ کتنا پیارا لاغ رہا چھت صحیح بات ہے تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ چیزیں اٹھا دیں یا کہ واش کر دیں یا تھوڑا سا اس کی سیٹنگ کر دیں تو بہت اچھا لاغ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے سبسکر بھی کرنا ہے تو ویسے بھی آج کال موسم بھی اتنا خراب ہو رہے نا کہتے ہیں نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں فوق وغیرہ آگئے تو اس کی وجہ سے کافی لوگ بیمار بھی ہیں کافی لوگ پریشان بھی ہیں تو ملتی ہوں پھر اسی طرح ایک نئے لاکھ ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں